راجگر سے ہم خبر کی جہاں پر ایک کروڑ پیتالیس لاکھ کی چوری کے آروپی کو گرفتار کیا گیا جائپور سے چرائے ایک کروڑ پیتالیس لاکھ راجگر میں گرفتار کیا گیا ہے ایک نابالک سمیت تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا جائپور اور ایم پی پولس کی سنگت کاربائی کے دوران ان آروپیوں کو پکڑا گیا شادی سماروں سے چورایا تھا گہنوں سے بھرا بیک آر اوپیوں سے ایک کروڑ پیتالیس لاکھ کا چوری کا سمان بھی برامت کیا گیا ہے جس میں کچھ گہنے بھی شامل ہیں شادی سماروں سے یہ گہنے گہنوں سے بھرا بیک چوری کیا گیا تھا اور نبالک سمیت تین آر اوپیوں کو پکڑ لیا گیا ہے سائنکت ٹیم نے یہ کاربائی کنجام دیا ہے جہاں پر یہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا جیبر سے بھرا بیک لے کر فرار ہو گئے اور چلی ستے درو کریں گے سموہ داتا شیلندر جنگے ہیں شیلندر گہنوں سے بھرا بیک لے کر فرار ہو گئے تھے کیسے یہ کاربائی کنجام دیا گیا بلکل دیکھیں دو سے تین دن پہلے راہستان کے جیپور میں ایک پھائیوشٹار ہوتل میں ایک آسیرباد سماروں کا کارکرم آجت کیا گیا تھا اسی دوران یہ بتا جا رہا ہے کہ تین جو بک تھے وہاں سادی سماروں میں گھس گئے تھے اور اسی دوران جو دولہن کا جو بیک تھا جس میں لگ بک ایک کروڑ پتہلیس لاک کے گہنے اور کیس موجود تھا اسے لے کر پھرار ہو گئے تھے اور اس کے آدھار پر جیپور پولیس نے سیسی چیوی کھنگا لے اس کے بعد جیپور پولیس پر جانکاری لگی تھی کہ مدھ پردیس کے رہنے والے یہ ہو سکتے کیونکہ ان کے چال ڈھال سے اور جو کچھ لوگوں سے ان کی باتچیت بھی ہوا ہوئی تھی ان سے یہ لگا تھا کہ یہ مدھ پردیس کے ہو سکتے ہو رہی ہے ہی کارانے کہ راجستان پولیس نے مدھ پردیس پولیس سے سب برک کیا تھا مدھ پردیس کے انٹیلیانس آئے جی نے اس پورے معاملے کی کمال سامالی اور الگ الگ ٹیم ہے جو بنائے گئے تھی اور راجگرد میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کچھ چور ہیں جو مدھ پردیس کے باہر سے چوریا کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر سرن لیتے ہیں تو ایسے چوروں کی جب تلاش شروع کی تو اس میں کچھ مہاتپور تخت مدھ پردیس کو پولیس کو لگے تھے اور اس کے بعد تین لوگوں کو حراسط میں لیا گیا ہے جس میں ایک ناوالک ہے اور اس کے ان کے پاس سے جو چوری کا سامان ہے نیک کروڑ پتہلیس لاکھیں جو گہنے اور کیسا وہ برامت کر لیا گیا ہے جو اب راجگرد پولیس نے اسے پوچھتاچ کی ہے مدھ پولیس نے پوچھتاچ کے بعد اب ان کو راجستان پولیس سے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب آگے کی کاروائی راجستان پولیس کرنے والی ہے جی بلکل شہیلین رو بہت شکریہ آپ کا تمام جانکری ساجہ کرنے کے لیے اور اب پولیس اس پورے ماملے کی جانچ کیوں اور اب آروپیوں کو گرفتار گیا گیا آگے بڑھیں گے جہاں آج ساون کا چوتھا سموار ہے منصور میں بھگوان پشوپتینات مہادیب مندر میں صبح پٹ کھلنے کے ساتھی شندھانوں کی بھیڑومر پڑی بھگوان پشوپتینات مہادیب کا جلبشے کر رہے ہیں اور یہاں پر ردر پاٹھ کا آیوجن بھی کیا جا رہا ہے بھگوان پشوپتینات مہادیب کا آج آکر شک شنگار درشن بھی ہوں گے ساتھی آج پال کی یاترہ بھی نکالی جانی ہے تو نیوزیٹین کے مادیم سے آپ بھی شیف سمبو کے دیب درشن کریے اور آج مندر میں بڑی سنکھا میں بم بھولے کی کونچ جلبشے کرنے کے لیے شردھالو پہنچ نہیں ہے اور موگلی سے سمبتتہ پرشانت شرما شرون مہند ابی کا پور سے جڑ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو پرشانت آپ کے پاس آتے ہیں کیسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ساون کا چوتھا سنوار ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بھگوان بھولی نات کو جلبشے کرنے کے لیے درشن کرنے کے لیے بڑی سنکھا میں بھکت پہنچ رہے ہیں سب سے ہی ڈیشیدوپ سے سامن کا جو مہینہ ہے ڈیشیدوپ سے سامن کا جو مہینہ ہے اور اس سامن مہینے کیا سوما مارک پر سبھی سیوالوں میں بھرکتوں کی بھی رومنی ہوئی ہے اور اس میں ہم دون مہینے کیسی مندیر ہے جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سویمبھو سیبلگ ہے اور اس مرتب کی بارے میں بتایا جاتا ہے اس سیبلگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس مرتب کی بھولی کے جو اقاع ہے لگاتار بڑھتے جا رہا ہے اور لوگوں کی گھری اقتسا ہے اس مندیر سے جوڑی ہوئی ہے اور دوبہ سہی بھانتوں کا کامتہ جو ہے اس مندیر میں لگا ہوا ہے اور دھالو اپنی منوکرمنا لے کر یہاں پہنچ رہا ہے موسیقی 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 اسے بلپان سے لیے کے آتے ہیں اور کچھ دھالو امرکنس سے بھی یہاں نورا جی کا جل لے کے آتے ہیں یہاں کے فنکر جی میں سیو ہارت میں کھاؤر سے جل لے کے آتے ہیں بریلی گروب پہ لے کے آتے ہیں اور پنکر جی میں اور یہاں سنکر جی میں سیو ہارت میں بلکل سردھا پورو جلل یہاں چڑھاتے ہیں اور میں اور ایک پاس آتنا چاہوں گا کہ پرانے سمیں میں یہاں مہنو مہنو رام رنگ تک دولی آکے رام بھجن کردی سامن کو ہنو تو دیکھئے آپ آج مہادیو کے وشیش شرنگار کی تصویریں بھی سامنے जब अलग अलग तरीकों से भगवान बोलिनात को श्रंगार किया जा रहा है अब जैन के बाबा महाकाल की तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि धूमी रचाई जा रही है और यहां पर विशेश महत्व माना जाता है इस पूरी प्रक्रिया का बह� नहीं नमस्क्राइब